سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی مٹی صاحب آج بڑا خوشیوں بڑا سما ہے ہمارے نئی بھائی دولہ بن گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے والدین کو سلامتی عطا فرمائے سب آگا آنا قبول فرمائے ہاں جی بڑے بندوں کی بڑی محفل ہیں بڑے بڑے لوگ سبحان اللہ کیا بات اللہ قبول فرمائے سب کا آنا قبول فرمائے یہ پہلے دو دن شیر پڑھتے پھر کچھ مدنی پول سنیں گے اس کے بعد آپ حسد مدنی صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ جانانے عالم شاہ مدینہ لپ صدا ہو روزو شبینہ جانانے عالم شاہ مدینہ لپ صدا ہو روزو شبینہ المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ کہ دو مرشد چل مدینہ کہ دو مرشد چل مدینہ جانانے جانا دھر پہ بھولانا دھر پہ بھولانا کھانا کھلانا کھانا کھلانا کھانا کھلانا دودھ پیلانا کھانا کھلانا دودھ پیلانا اور کھلانا آروں انگور اور سیبے مدینہ ال مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ نعیم کی دے گوشہ دی رچی ہے سبان اللہ تو کہا دو یا اس کو زیادہ خوشی ہے زور سے کہے سبان اللہ اب پتہ چلتا کہ اس کو کتنی خوشی ہے زیادہ زور سے کہے سبان اللہ نعیم کی دیکھو شادی رچی ہے نعیم کی دیکھو شادی رچی ہے اسلامی ہی بھائی سارے براتی اسلامی ہی بھائی سارے براتی آقا آئین کو مدینہ بھولا لو آقا آئین کو مدینہ بھولا لو حرون کی جلدی سے شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ نعیم کو مدنیم ان نے عطا ہو آمین اللہ ان کو ایسے بیٹے تافر میں جو حافظ بنے عالم بنے مفتی بنے خاندان کو پکشش کا ذریعہ بنے سب کہہ دے آمین نعیم کو مدنیم ان نے عطا ہو نعیم کو مدنیم ان نے عطا ہو من یہاں ساری نا تغوا ہو من یہاں ساری نا تغوا ہو آقا سب کو مدینہ بولا لو آقا سب کو مدینہ بولا لو عثمان کو مدنیم ان نے عطا ہو آقا سب کو مدینہ بولا لو آقا سب کو مدینہ بولا لو آمین کی جلدی سے شادی کرا دو کل مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آمین کی جلدی سے شادی کرا دو آمین کی جلدی سے شادی کرا دو کل مدینہ آمین کی جلدی سے شادی کرا دو کل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مربع پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال اپنے مرید آدھا سونا مرشد رکھ دائے آپ خیال پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال سارے بولو پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال جدوں دا پھڑا لجپال میرا کرنا اللہ اللہ وہ اللہ ہوننا سمجھو مرشد مرشد پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال سارے بولو پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا پیر بڑا لجپال میرا جنے سکھائیں سنتیں پیار دیا سرکار کا چٹا کرتا سبز اماما سوڑیا سوڑیا آکھیا سوڑیا سوڑیا آکھیا صد کی جاوہ مرشد تو جید کنڈلا والے وال پیر بڑا لج پال میرا پیر بڑا لج پال پیر بڑا لج پال میرا پیر بڑا لج پال ایک سو تو ود کے شو بھی نہیں تھے دو سو غوئے ممالک دو سو غوئے ممالک ایک سو تو ود کے شو بھی نہیں تھے دو سو غوئے ممالک مدنی چینل آ گیا ہے ہو گئی نے دس سال پیر بڑا لج پال میرا 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 پیر میرے نے کرم کمایا حق دا رستہ سب نو دکھایا پیر میرے نے کرم کمایا حق دا رستہ سب نو دکھایا پیر بڑا لج پال میرا پیر بڑا لجپان سال بولو پیر بڑا لجپان میرا پیر بڑا لجپان اپنے مرید آدھا سوڑا مرشد رکھتا ہے آپ غیال پیر بڑا لجپان میرا پیر بڑا لجپان سیدی اطارا سیدی اطارا ملشد اطارا سید اطارا بولو سید اطارا زارد دنا میں نشم ہم دا امامی نشم زارد دنا میں نشم ہم دا امامی نشم زارد دا زلپانو نا زارد دا پیزارا سید اطارا بولو سید اطارا سید اطارا مرشد اطارا نور کی برسا مرشد اطار پر نور کی برسا سلو اللہ الحبیب تمام سامبہ تشیب رکھے سبحان اللہ تمام سامبہ تشیب رکھے بیٹھ جائے تمام سامبہ تشیب رکھے فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر سو بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرما دیتا ہے تیس دنیا کی ستر آخرت کی اللہ تعالیٰ میں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بیان آپ سنتے رہتے ہیں آج آپ کو شادی کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں پھر انشاءاللہ اسد بھائی کی ناتے سنتے ہیں پیارے شامل ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سعاد الاسود رضی اللہ تعالیٰ سعاد نام تھا ان کا اسود تالے کو کہتے ہیں آپ کالے رنگے تھے موٹے موٹے ہون تھے چپٹی ناک تھی حبشی نسل کے صحابی تھے لیکن تھے بڑے عاشقی رسول نوجوان تھے شادی کرنے کا بڑا شوق تھا ایک دن پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو پریشان دیکھا تو پوچھا سعاد کیا بات ہے بہت پریشان دکھائی دیتے ہو عجقی آقا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو فمیس میں پریشانی والی کونسی بات ہے وہ کہنے لگے میری بدصورتی کے وجہ سے مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا انہوں نے کہا اچھا یہ کونسی بات ہے چہرے کا کالا ہے تو بلکیا ہوا دل کا تو نور سے چمک رہا ہے نا جاؤ عبداللہ سخفی سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے کہنے پر تمہیں دے دے اب دل کی پرانی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا جھومتے جھومتے خوشی سے بھاگے چلے جا رہے حضرت عبداللہ سخفی کے گھر دستک دی حضرت عبداللہ سخفی باہر نکلے وہ ابھی نینے مسلمان ہوئے تھے زمانہ جہالت کی سختی ابھی دل سے نہیں گئی تھی تو سعید الاسود کو دیکھا تو پوچھا کیسے آئے ہو کہا نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لے کے آیا ہوں کہا کیا پیغام ہے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے یہ سنتے غصے میں آگے کہنے لگا چل بھاگ جا تو کالا کلوٹا میری چاند جیسی بیٹی والا میں اس کا رشتہ تجھے کیسے دے دوں یہ سننا تھا کہ دل ٹوٹ گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اسی غمگینی کے عالم میں واپس پلٹ گئے وہ بچی اندر سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی اس نے واضح اللہ کے بندے اگر واقع تجھے میرے آقا نے بیجا ہے تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ آپ نے اس بچی کے آواز نہ سنی اور اسی پریشانی میں واپس الوٹ آئے اس بچی نے بہر آ کر کہا کہ والد صاحب آپ نے یہ کیا کیا آپ نے آنے والے کو کیوں دیکھا آنے والا کالہ تھو تو کیا ہوا بیجنے والے کو دیکھنا تھا وہ تو چودہوی رات کا چاند تھا بابا جان یاد رکھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نراز ہو گئے تو اللہ نراز ہو جائے گا اللہ نراز ہو گیا تو دنیا اور آخرت پر باہت ہو جائے گی جائیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیے ان سے معافی مانگئے عرض کیجئے جیسے آپ فرماتے اللہ اور اس کا رسول ہم میں سے ہی راضی ہیں حضرت عبداللہ بن محب سکفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سمجھ میں بچی کی باتیں آئیں آپ اسی وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ وہ جس نے میرے بیجے اگلام کا دل توڑا سے رنجیتہ کی اچھ کی آقا معاف کر دیجئے ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں زمانہ جاہلیت کی سختی ابھی دل سے گئی نہیں ہے حضور جیسے اللہ اس کا ارسول چاہے میں حاضر ہوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعید الاسورت کو کچھ چاندی دی ان کا نکاح ان کی بچی سے تیہ کر کے فرمایا کہ جا بزار سے کچھ اپنی دولن کے لیے توفے خرید اور پھر دولن کے پاس جائے تاکہ اس کو دل میں خوشی داخل ہو انہوں نے چاندی لی اور جمتے جمتے بزار کی طرف گئے ابھی دولن کے لیے تحایف خرید رہے تھے کہ کانوں میں دل حالات دینے والی آواز پڑی اے نوجوانہ نے اسلام دین اسلام کو تمہاری ضرورتان پڑی ہے کفار نے دین اسلام کو للکارہ ہے اور پیارے آقا علیہ السلام نے تمہیں یاد کیا ہے اب جس بھی نوجوان کے کان میں آواز پڑتی وٹتا وضو کرتا تلوار لیتا حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا حضرت سعید الاسوت کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی اکل کہنے لگی کہ آج تیری شادی ہوئی ہے آج تیرے ارمان پورے ہونے کا وقت آیا ہے جہاد کے ابھی بہت موقعیں آئیں گے پھر کبھی موقعیں پر چلے جائیے گا عشق کہنے لگا نہیں ہو نادان یہ موقع جندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اللہ کا نبی تمہیں یاد کرے دین کو تمہاری ضرورت آن پڑے اور تم اپنی خواہ شاد کی لجزتوں میں پڑے رہو یہ نہیں ہو سکتا اکل روکتی رہی عشق دارس براتا رہا آخر کار آپ نے وہ چاندی بیچی اور ایک گھوڑا خریدا ایک نیا امامہ خریدا کہ باندھ کر حلیہ بدل کر نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا وگر نہ حضور پہچان کر مجھے واپس نہ بیج دے ہم اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے یہ اجتماع کی دعوت دے گا یہ مدنی قافلے کی دعوت دے گا وہ اپنا حلیہ بدلے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کر مجھے واپس نہ بیج دے اور میں جام شہادہ نوش کرنے سے کہیں محروم نہ رہ جائے نیا امامہ خریدا تلوار خریدی ادھر مسلمان میدان جنگ کی طرح روانہ ہوئے کفار سے امنہ سامنا ہوا لڑائی جب جب گمسان کے شولے برکانہ لگی تو حضرت سعید الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آئے اور امامہ سے نکاب کر کے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کفار کی صفوں میں گس گئے اور لڑتے لڑتے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا آخر کار زخموں سے چور چور ہو کر گرے اور جام شہادہ نوش کر گئے جنگ کا خاتمہ ہوا نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سعید الاسود جام شہادہ نوش کر گئے تو آپ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہنے لگے اس کا چونکہ نکاح ہو چکا ہے اس کا گوڑا اس کی زیرہ اس کی تلوار کی وراست کی مالک اس کی بیوی ہے جاؤ عبداللہ بن وحب سکھوی سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے کئی گناہ حسین ہور کے ساتھ نکاح میرے ساتھ کا جنت میں بڑھا دیا ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہ دین اسلام کی داستان کہ یہ دین جو پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا کے چپے چپے پہ دین کی روشنی پہنچی ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر اسلام اور مسلمان نہ ہو اب غور کرے کہ یہ پوری دنیا میں مکہ اور دینے سے اٹھنے والا دین آخر کیسے پہنچ گیا اس کے پیچھے آپ کو صحابہ اکرام کی بہت ساری قربانیوں کی داستان نظر آئے گیا آپ نے دیکھا حضرت سعد نے اپنی خواہشوں کو قربان کیا شادی کے ابھی پہلی رات پہلا ہی دن ہے آپ اپنی دھولن کے پاس نہیں گئے بلکہ دین اسلام کے لئے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کرتے اسی طرح حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کی پہلی رات ہے شب روسی میں مشغول ہے وہی دل حلا دینے والی آواز کانوں میں پڑتی ہے اے نوجوانہ نے اسلام کفار نے دین اسلام کو للکا رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے تمہیں یاد کیا ہے اٹھو جنت کی نعمتیں پانے کے لئے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جس نوجوان کے کان میں آواز پڑتی وہ اٹھتا وضو کرتا تلوان لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جاتا حضرت حنزلہ کے کانوں میں آواز پڑی فوراں پہلی رات کی دولن سے علاق ہوگے بیوی واسطے دیری میرے سرتاج آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے ابھی جہاد کے بہت موقع آئیں گے پھر کسی موقع پر چلے جائے گا ابھی تو ہماری خواہشیں ہمارے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے آپ فرماتے اللہ کہ نبی ہمیں یاد کریں دینِ اسلام کو ہماری ضرورت آن پڑے ہمارے اپنی لذتوں میں اپنی خواہشم میں لگے رہے یہ ہو نہیں سکتا آپ نے حقیقی طور پر ثابت کیا کہ کرو تیرے نام پہ یہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہان فدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کروڑو جہان نہیں ایک آش کروڑو جہان ہو تو وہ بھی آقا علیہ السلام کے نام پر دینِ اسلام پر قرمان کر دے آپ پر غسل فرض ہو چکا تھا جلدی میں غسل کرنا بھی یاد نہ رہا ایسے کبریں بدل کے گئے لڑتے جدتے جامع شہادر نوست کر گئے جب جنگ کا خاتمہ ہوا صحابہ اکرام علیہ مردوان حضرتِ حنزلہ کا میدانے جہاد میں لاشا ڈھونڈ رہے ہیں آپ کا لاشا نہیں مر رہا پریسان ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حنزلہ کا لاشا نہیں مر رہا میرے آقا نے نگاہ اٹھائی تو مسکرانہ شروع کر دیا فرمائے آج میرے حنزلہ کی شادی کی پہلی رات تھی ان پر غسل فرض ہو چکا تھا جہاں میں شہادر نوست کرنے کی خوشی میں ان کو غسل کرنا بھی یاد نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے حنزلہ کو نور کے پانی سے غسل دیا جائے تو فرشتیں ان کو آسمانوں پر نور کے پانی سے غسل دے رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کا لاشا زمین پر آیا تو ان کی ظلفوں سے نور کے پانی کے کتھرے گر رہے تھے یوں پیارے بھائی جانے قربان کر کے اپنی جوانیاں قربان کر کے اپنی خواہشات قربان کر کے دین اسلام کو پروان چرایا ہے پیارے سمبی انہوں نے قربانیاں دے کر جان مال اولاد خواہشات قربان کر کے پوری دنیا میں دین کو پہنچا دیا مگر آج وہ دین پھر مظلومیت کا شکار ہے آج مسلمان ہے مگر بے عملی کا شکار ہے آج دنیا بار میں مسلمان ہے مگر بے نمازی ہے بدکاریوں میں سیاہ کاریوں میں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے پیارے سمبی آج ہم سے دین پھر قربانی مانگتا ہے آج ہم سے جان کی قربانی نہیں مانگتا آج دین ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگتا آج دین ہم سے وقت کی قربانی مانگتا ہے مگر افسوس کہ آج ہمارے پاس دین مطین کے لیے وقت نہیں ہے پیارے سمبی وہ دھولے تھے وہ جنتی مقدس دھولے تھے جو اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے آج کا دھولہ تو اپنی خواہشے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں پیارے سمبی شادی کے نام پر دھولہ جو جو گناہ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے حالانکہ شادی ہمارے آقا کی سنت نکاح کا نام ہے میاں بیوی کے جاب و قبول کو نکاح کہتے ہیں اور یہ نکاح ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے تو جس محبوب کی سنت کے صدقے اللہ نے آج خوشیاں دکھائی ہیں رون کے دکھائی ہیں خان دان جمع ہے دوست احباب آئے ہیں لشتے دار آئے ہیں عزیز و اکرب آئے ہیں ارے جس محبوب کی سنت نکاح کے صدقے یہ چراغہ ہوا ہے یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ لنگر بکے ہیں پیارے سلام جس محبوب کی سنت کے صدقے دو خان دان مل رہے ہیں دو میاں بیوی مل کر نئے جندگی کا آگاہ در رہے ہیں ارے چاہیے تو یہ تھا کہ اسی محبوب جس کی سنت کے صدقے اللہ نے خوشیاں دکھائیں اس کے ملاد کی محفل کو سجایا جاتا جس طرح آج ہمارے نئی بھائی نے اپنی شادی کی خوشی پر اپنے آقا کے ملاد کی محفل کو سجایا ہے لیکن افسوس آج شادی کے نام پر جو جو گناہ ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے پہلے شادی تین دن کی ہوتی تھی تیل مہندی براد ولیمہ آج پانچ پانچ دن چھے چھے سات سا دن کی شادی ہو گئی آج مائیوں ہیں آج لڑکے والے تیل چرانے جائیں گے آج لڑکی والے آئیں گے آج دونوں کٹھے بٹھا کر تیل چرائے جائے گا آج براد جائے گی آج ولیمہ ہے وہ مائیوں پر بھی تیل مہندی پر بھی جوان لڑکیاں بان سور کر بیوٹی پالروں سے تیار ہو کر بال کھول کر ہاں بازو پہن کر گلیوں میں ڈھولک کی تھاپ پر ناچتی ہوئی آتی ہیں گلیوں میں بے حیے کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں پیارے پیارے سنویوں آج براد پر بھی فوجی بینڈ پولیس بینڈ ڈول ڈھمکہ ناچ گانا بے پردگی بے حیے کے مناظر گلیوں میں آپ کو عام نظر آتے ہیں ارے ولیمہ جو ہمارے آقا کی سنت تھی نمازی بندہ کہتا ہے ہم صرف ولیمے میں چلے جائیں گے آج ولیمے پر بھی بڑے بڑے سونڈ لگتے ہیں میوزیکل فنکشن ہوتا ہے ناچ گانے ہوتے ہیں ارے جس پوری شادی کو گناہوں کی علودگی میں گندہ کر دیا بے حیائی میں فہاشی میں گندے فنکشنوں میں جس نکاح کی سنت کو لودہ کر دیا اس میں بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا شادی کے کچھ ہی دن کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ماذ اللہ ماذ اللہ نوبت لاردہ گاہ پہنچتی ہے وہ کہتے جی لڑکے والوں کا قصور ہے وہ کہتے جی لڑکی والوں کا قصور ہے ایک دوسروں پر الزام لگائے جاتے ہیں خدا کی قسم نہ حقیقت میں لڑکے والوں کا لڑکی والوں کا قصور ہوتا ہے بے سگری شادی کے موقع پر جو گناہوں کی بےہودگیاں کی تھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی تھی یہ ان گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں جس سے جھگڑے ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں پیارے پیارے سمجھ شیطان لائن اس طرح توجہ نہیں کروانے دیتا کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ناچاکی شروع ہو گئی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے اور فرمایا بہت کچھ تو معاف کر دیا جاتا ہے پیارے سمجھ کبھی آپ نے گھول کیا ہے یہ شادی پر فنکشن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں یہ بےہیائیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں فہاسیاں اور یانیاں نافرمانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں ارے ہمارے بچی بچے بے باگ بےہیائی کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ آج کوئی کسی کو سمجھانے والا نظر نہیں آتا آج کوئی کسی کو نیکی کی دعویٰ دینے والا نظر نہیں آتا آج کوئی کسی کو بڑھائی سے منع کرنے والا نظر نہیں آتا یقین مانے پہلے ہم میں سے کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی بچیاں دھولک بجانے لگتی ناچ گانا کرنے لگتی تو گھر کے جو سربڑا تھے نا حجیسہ وہ کھڑے ہو جاتے خبردار یہ ناچنا گانا یہ دھولک بجانا یہ بزہری عورتوں کا کام ہے یہ بے حیاء عورتوں کا کام ہے یہ فہشہ عورتوں کا کام ہے ہم عزت والے لوگ ہیں ہم غیرت والے لوگ ہیں ہم اپنی جوان بچیوں کا ناچ گانا پسند نہیں کرتے بچیوں دھولک کو چار وے کے نیچے چھپا جاتی جب حجیسہ بار جاتے چھپ چھپ کے بجاتی دھڑھڑ کے بجاتی گروپ تھا دب دبی تھا دب دبا تھا نیکی کی دعویٰ دینے کا برائی سے منع کرنے کا مگر افسوس جب بزرگوں نے حاجی صاحب نے منع کرنا چھوڑا وہی ڈولک پہلے سہن میں آئی پھر بڑامدے میں آئی آج اماندار اسے بتائیے وہ گلی کی کارنل پر ویگن والا ہماری جوان بچیوں کو اتار جاتا ہے وہ بیوٹی پالوں سے تیار ہو کر بال کھول کر ہاں بازو چھوٹی چھوٹی کمیزے پہن کر گلی میں ناچتی ہوئی ہا رہی ہے ارے محلے کے سارے مرد حضرات چھتوں پہ چر کے ہماری بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں ہماری بابیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں ہماری حیرت کا جنازہ کدھر اڑ جاتا ہے ارے وہ بائی جسے اپنی بہن کو سبیہ آئی سے اس گندے کام سے سرے آم ناچنے سے منع کرنا تھا وہ خود پیلا ڈبٹا ڈال کر بہنوں کے ساتھ ناچتا ہوا نظر آتا ہے ارے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھئے گناہ گناہ ہوتا ہے گناہ کا نام بدل دینے سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا سود جو ہے نا سود یہ حرام گناہ اور جہنم ملے جانے والا عمل ہے اگر سود کو کوئی پرافٹ کا نام دے دے کوئی نفع کا نام دے دے تو سود حلال نہیں ہو جاتا وہ حرام ہی رہتا ہے اسی طرح پھر ناچ گانا یہ ڈولکیاں بجانا یہ ڈول بجانا بچے بچیوں کا ناچنا بے حیائے کے فنکشن کرنا یہ گناہ ہے حرام ہے آپ اس کو رونک دے دیں حضور بھائی کا اشارتی ہے اے نی دیر وعد اللہ نے خوشیاں بھائیاں نے لے پہنا نے خوشیاں بنا لے پڑاوانوں بڑے چاہر نے بڑی خوشیاں نے اور پھر کیا حضرت صاحب اب بچے نے رونک لائی ہیں یہ شوگل لائی ہے تو شوگل کے نام سے رونک کے نام سے گناہ جائز نہیں ہو جاتے یاد رکھی جب اللہ تعالی کی نافرمانی میں بندہ بے باگ ہو جاتا ہے نا تو بعض اوقات اللہ تعالی گریفت فرما لیتا ہے امیر علیہ السنت اپنے بیان بادنصیب دولا میں فرماتے ہیں پنجاب کے ایک شہر میں ایک نوجوان کی شادی تھی تیل مہندی کی رات تھی ڈولک بج رہی تھی بہنیں بابیاں محلے کے عورتیں ناچ رہی تھی یہ دولا گھر میں تحل ہوا سب کو ناچتا دیکھا بڑا خوش ہوا کہ میری شادی کی سبھی خوشیاں منا رہے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑی ماں بیٹھی ہے کہنے لگا ماں اور تجھے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی نہیں ہے کہنے لگی بیٹا بڑی خوشی ہے کہنے لگا پھر ماں تو کیوں نہیں ناچتی وہ کہنے لگی بیٹا مجھ بڑی کو ناچنا نہیں آتا کہنے لگا نہیں ماں جب تک دولے کی ماں نہیں ناچے گی تو کب کیسے رونک لگے گی زبردستی ماں کا بازو پکڑا لڑکیوں کے رنگ میں ڈالا اب تاریاں بجنی شروع ہوئی دولک کتاب تیز ہوئی تیز ہوئی چھوٹے بڑے سبھی خوشیاں منا رہے بڑی امی ناچ رہی ہے بڑی امی ناچ رہی ہے ارے ناچتے ناچے خوشیاں مناتے مناتے ایک دم باہر سے محلے کی عورتوں کو بڑی ماں کو ناچنے پر مجبور کر رہا تھا بار سہن میں بجلی ٹھیک کرتے اس کو کرنٹ پڑا ترب ترب کر گیا اس نے دم توڑ دیا وہ دولہ خود مر گیا ہم کو سمجھا گیا شادی کے نام پر رونک کے نام پر بہنوں کو باپیوں کو ماں کو نچوانے والوں دیکھو میں مر رہا ہوں تم سب کے لیے سمانے عبرت بنا ہوں وہ خود مر گیا ہمیں سمجھا گیا پھر بچا تجھ کو کوئی نہ پائے گا ارے موت آئی پہلوان بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے تو تو خود ہی کے بھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ گلچھرے یہ رونک کے نام پر تماش بینیاں یاشیاں مجرے یہ ڈول کے بجانا ہجروں کو نچوانا یہ باجے ڈولڈ مکہ گناہ کے بزار کب تک گھرم کریں گے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ارے یار آپ کی یہ کشمیر کلونی کا نوجوان مجھے فون آیا کہ عجیسہ میرا بڑا بائی فوت ہو گیا ہے آپ ترابیوں کے بعد اس کا جنازہ پڑھا دیں یار آپ کے سپارٹک پر میں جنازہ پڑھانے آیا جب میں نے اس نوجوان کا چیرہ دیکھا تو وہ بالکل نوجوان تھا میں نے اس کے بائی کو پوچھا اس کو کیا ہوا کہنے لگا عجیسہ باز یہ دس بارہ دن بیمار وہ ایسی بیماری میں فوت ہو گیا ہے ارے پیارے نوجوان بھائیو اس نوجوان کو ایسی بیماری لگ گئی جو اس کو موت کا شکار کر کے قبر میں لے گئی کیا ہمیں ایسی بیماری نہیں لگ سکتی ارے بیماری نہ لگے کسی روزے کو ہمارے کراچی کے ایک نوجوان حافظ قرآن پہلی دو پڑھائیں آگلی دو پڑھائیں یا تو پہ بیٹھے بیٹھے وہ سترہ سال کا نوجوان پیارے سے بھی انتقال کر گیا اس کو تو کوئی بیماری نہیں تھی وہ خوشنصیف حفظ القرآن کر کے وہ خوشنصیف اعتقاب کی حالت میں نماز کی حالت میں خود ہوا آج اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ قبر میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہوگا ہمیں شادی پہ ناچتے ناچتے موت آگئی میں نے اخبار میں پڑھا دولے کا دو شراب پی اور دولے کی بڑھات میں ناچتے 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 اس کو آٹیک ہوا وہی پر مر گیا شراب پیتے ہوئے ناچتے ہوئے جو مڑا کتنا بچارہ کم نصیب ہوگا اللہ اس کی اپنے کرم سے مقفرت فرمائے پھر یوں شراب پیتے ہوئے ناچتے ہوئے تیل مہندی پر گناہ کرتے کرتے موت آگئی تو کیا بنے گا تو میرے پیارے بھائی ہمارے نئی بھائی نبی دیکھا ہم ایک مسال قائم کر کے دیئے کہ یوں بھی شادی ہوتی ہے تیل مہندی پر ناچنے مجرہ کروانے ہجرے نچوانے بے ہی آئی کے فنکشن کروانے کی بجائے جس محبوب کے صدقے اللہ نے خوشیاں دیئے ہیں اس کے محبوب کے ملاد کی محفل کو سجایا جائے عاشقان رسول آئے ہیں سنا خانِ مصطفیٰ آئے ہیں اور ماشاءاللہ تیل مہندی پر پیار سے ملاد ہو رہا ہے اللہ اس ملاد کی برکتیں ان کو عطا فرمائے شادی کو خانہ بادی بنائے برکتیں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ان کو نیک اولاد عطا فرمائے دونوں خاندانوں کو پیار و محبت عطا فرمائے تو ہمیں بھی اپنا جہن بنانے ہیں اپنے بچی بچیوں کا بہن بھائیوں کا جن کی شادی نہیں وہ اپنی شادی بھی انشاءاللہ اسی طرح شریعت اور سنت کے مطابق کریں گے نہ صرف شادی بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمانداد پہ چل کے گزارنا ہے اس کے لئے دعوت عصام کا مدنی محول ہے ہر جمعہ رات کو اجتماع میں تشریف لائیں مدنی کافلوں میں سفر کریں مدنی مذاکرہ دیکھیں مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و دنیا کے ساتھ ساتھ نیک عمال کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے اصد بھئی آپ کو انشاءاللہ پیارا پیارا کلام سنائیں گے انشاءاللہ